ہر ورش کی بھانتی کپال موچن تیرت پر جو ہے ہر ورش جو ہے ایک وارشک میلا لگتا تھا جس کو لے کر ہر سال جو ہے کافی سرکار اور پرشاشن دوارہ تیاریاں کی جاتی تھی آپ کو بتا دے گی کپال موچن کے تمام جو ہے انیائی ہیں چاہے دھارمیک سنستائے ہوں جو جڑے لوگ ہوں آج ان کی ایک میٹنگ تھی جس کو لے کر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے لگ بگ پچھلے دو سالوں سے جو ہے کپال موچن کا میلا جو تحصیق میلا ہے وہ نہیں لگایا جا رہا ہمارے سال تمام یہاں پر سنستہ کے لوگ ہیں ان سے جان لیں گے وہ ایک کر کے کیا کچھ ہو آج کی میٹنگ ہے کیونکہ لگاتار کرونا کے چلتے جو ہے سرکار دوارہ یہ میلا ستھاگت کیا جاتا ہے لیکن سرکار جو ہے اپنے بھاجپا کے کاریلیاں میں چاہے وہ بھاجپا کی بڑی بڑی ریلیاں ہو وہ کر رہی ہے لیکن جہاں دھارمیک سنستاؤں کی بات آتی ہے وہاں پر دھرم کے نام پر جو ہے کرونا دکھا دیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ گردوارہ کے پربند کمیٹی کے کپال موچن سے مینجر صاحب سر کیا خوش کریں گا آج کی میٹنگ کو لے کر کیا کچھ ندنے لیے گئے کیا کچھ میلے کی آگے گے کیونکہ پنجاب سے تمام جو سر دھالوں میں لگا تھا ہمارے سے کول کر کے پوچھتے ہیں کی میلا اس بار ہوگا یا نہیں ہوگا کیا کچھ پوری تیاریاں کی جاری ہیں آج جات دھرم سالہ میں کپال موچن کے جتنے بھی مندر ہیں دھرم سالائے ہیں آن ہیں سبھی سے جڑے مکھے ویکتی یہاں پر چاہے ان کے پردھان ہیں سیکرٹری ہیں سبھی آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور سبھی نے پرساسن سے یہ مانگ کی ہے کہ کارتی کی پرنماسی کو جو یہاں پر گرنانک دیو جی کے پرکاس پر کا ملہ لگتا ہے وہ ملہ اس بار بھی لگایا جائے کیونکہ لوگوں کی یہاں پر دھرمی ایک بھاونہ جڑی ہوئی ہے انہوں کی منوکامنا یہاں پر پوری ہوتی ہیں اور پچھلے ورس کرونا مہماری کی کرن یہ ملہ کینسل کر دیا گیا تھا اور آج اس ملے کے بارے میں بھی یہی میٹنگ کی گئی کہ بھی اس ملے کو لگانے کے لیے پرساسن اپنی تیاریاں شروع کریں اور اس کے یہ تو پرساسن بتائے گا کہ وہ اس خرچے کی وجہ سے بھاگ رہا ہے ہم آج تو صرف پرساسن سے یہ مانگ ہے کہ یہ ملہ ہر ورس کی طرح یہاں لگایا جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر تو لوگ اپنے کشٹ اتارنے کے لیے آتے ہیں ان کی منوکامنا یہ پوری ہوتی ہیں اور ان کی سب کی منوکامنا یہ پوری ہوتی ہیں تب ہی اتنی سنکھیا میں اتنی لاکھوں کی گھنٹی میں لوگ یہاں پر اتنے دن یہاں پر سنان کرنے آتے ہیں تو کیا کچھ فیصلہ لیا گیا ہے آج یہی فیصلہ لیا گیا ہے کہ ساتھ تاریخ کو ڈی سی صاحب کے پاس بارہ وجہ ہم اپنا مانگ پتر لے کر سبھی سنستاؤں سے ویکتی وہاں پر جائیں گے اور ڈی سی صاحب سے یہاں اندرود کریں گے کہ یہ ملہ ہے جو لگایا جائے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے تمام جو ہے ہندو دیوی دیوتاوں کا ترستھل مانا جاتا ہے تمام کئی ورسوں سے یہ ملہ تھا نرنتر چل رہا تھا لیکن اب کرونا کے نام پر بولا جا رہا ہے اپس کہا ملہ کو بسکر رہا ہے اس آج بکریاتی ہے یہ کشان یہ ہونا ہے وہاں کوئی کرونا موت نہیں ہوتی ہے 'veeen سرکار کا سوار تھ finger یہاں سے ملا بھر رہا دینے ویعہ دین میں ملے کھول دیاائی ہے لیکن یہ صرف یہ ہمارا میلہ ہے پرساسن اپنی جمعیواری سے بھاگ رہا یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے کبھی بیماری نہیں ہے کچھ نہیں ہے سارے میلے کھول دیا ہے اور دوار کی راملی لاؤں کے آئیوجن بھی کھول دیا انہوں نے سارا لیکن یہاں کے میلے کے پربند نہیں کھول رہا ہے صرف اپنی اپنی جمعیواری سے بھاگ رہے کیونکہ یہ پربند انہوں صاف صفائی اور طلابوں کے دیکھ رہے کرنی تھی ہماری ایک دارمی کا آستہ ہے یہ کہ عورتیں جو ہیں اس کے آدمی کے مرنے کے بعد پلہ اتارنے کے لیے آتی ہے وہاں جنانہ گھاٹ بڑھا ہے وہاں سوچ پانی تھا آپ پرساسن نے آج تک کوئی ویوستہ نہیں کی وہاں گندہ پانی بڑھا ہوگا پڑھے آئے لاؤتیں آتی ہیں وہ پمپ سے پانی لے کرناتے ہیں ان کی آستہ پر کٹھا رہا آت ہو رہا اور ان کی آستہ کبھی دیرہ کار سے مرسل بابا لادی جی بابا لادی جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اب کی بار کیا من ہے سرکار کی کیا منشاہ لگتی ہے آئیوجن ہوگا نہیں ہوگا کیا لگتا ہے کیونکہ پنجاب سے تمام جو شرطالوں ہیں وہ لگاتار آپ سے بھی پوچھ رہے ہوں گے اور ہمارے چینل کے مادیم سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار میلے کی کیا ستیتی رہے گے اور کیا آپ لوگ آج نرنے لیں گے میلے کے فون تو روجی آ رہے ہیں پجاب تو راجستان تو جگہ جگہ تو میلہ پر آئے گا نہیں پر آئے گا لیکن پرشاشن ہوں دا کوئی ساکتا ہلا گی نہیں رہا میلہ پر آئے گا کی کارن ہے تاک کیوں کر رہی ہے سرکار کچھ بھی نہیں پتا ہے ریلیاں ہو رہی ہیں الیکشن ہو رہے ہیں ہور سارا کچھ ہو رہے ہیں لیکن میلے تو پا جا رہی ہے اپنی جمعہ میں تو پا جا رہا ہے پرشاشن کی اپیل کرو گے پرشاشن ہوں سیدھے ہی کہاں کہ میلہ پرنا چاہی سارے سستامہ کٹھی ہوئی ہیں سب نے اندرنیا ہی لیا ہے ہون ڈی سی صاحب نے بیلان کے ساتھ تریکنوں وہ نہ کڑی ملے کے بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں لگتا ہے کہ پرشاشن کچھ کر پائے گا پرشاشن سب کچھ کر سکتا ہے جو کرنا چاہیے تھا چھوٹے لیبل پر کرتے ہیں ہاں چھوٹے تھے کرتے ہیں نہیں بڑتے بڑتے بھی کر سکتا ہے جو بڑتے کم کر سکتا ہے پرشاشن تو تمام آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے کپال موچن کے جار دھرمشالہ میں جو ہے آج ایک بڑی میٹنگ کی گئی تھی جس میں تمام جو ہے سنستہ کے لوگ تھے لوگ یہاں پر پہنچے تھے جنہوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی اور لگتا ہے کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ جو اس بار میلا جو ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتا ہے کہ مکہ منتری تک جو ہے لیٹر جو ہے پہنچایا جائے گا اور پیر کی جائے گی کہ پویتر کپال موچن تیرت کا جو ہر سال جو میلا لگتا تھا ہے تیہاسی میلا تھا ہے اس کو جو ہے یہاں پر آیوجن کرنے کی عنومتی دی جائے ابھی تمام سدسے جو ہے یہاں پر موجود ہیں کچھ ہی دیر میں ساتھ طریق کو جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے ڈی سی صاحب سے اپیل کریں گے اور تمام پنجاب ہریانہ اتراکن راجستان اور جو بھی تمام آس پاس کے راجیوں سے جوڑے سنگت جو یہاں پر کپال موچن میں آتی تھی ہر سال ان کو بھی کہیں گئی رہاں میری تو سرکار سے بینتی ہے کہ جیسے پہلے ملہ بھرتا تھا یہاں ہر حالت میں ملہ بھرنا چاہیے اور سردھالوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے ہماری جو سنستائے ہیں دھرم ساڑھائے ہیں وہ پرسازن کا ہر طرح سے صحیح کرنے کے لئے تیار ہے اور سردھالوں کا سواگت کرنے کے لئے ان کا نواز کے لئے ان کا سارا انتظام کرنے کے لئے تیار ہے میری تو سرکار سے یہی درخواست ہے کہ ملہ بھرنا چاہیے اور سرکار نے اس اس بات سے دوڑنا چاہیے کھانے کی جو بیوستہ ہے جتنے بھی یہاں دارمکستان ہے ہر جگہ سے کھانے کا اٹھینڈ اپربند لوگ خود کرتے ہیں یہاں سے بابا جی آپ کیا کہتے ہیں ایسے کہنا یہ ملہ بھرنا چاہیے دا جرور یہ ملہ رکھنا ہم آئیں گے اپنے میلے میں جو سوک ہے ہم اپنی اتار کے جائیں گے گریب جنتہ آتی ہے مجدور لوگ آتے ہیں وہ ان کی جو آستہ کو ٹھے سرکار پہنچا رہی ہے یہ بہت گلت قدم ہے سرکار کا سرکار کو ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کی اس میلے کو کیونکہ یہ سبجی مہاراج کے ٹیم کا چلا ہوا ہے سبجی مہاراج گرو نانک دیب جی سب یہاں پر بڑے بڑے ہمارے کرنی پورس آئے ہیں اور سرکار جو ہے اس میلے کو بھرنے میں آنا کا نہیں کر رہی ہے ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میلہ بھرنا چاہیے ہم یہی اپیل کرتے ہیں اب ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کپال موچن کے سروغروں میں کتنی گند کی ہے اور کیسے لوگ اس سے پریشان ہو رہے کیونکہ سرکار کا اور پرشاشن کا بلکل بھی دھیان نہیں ہے اس کو تو دیکھو آپ سوائی کو تو چھوڑو بڑا پر ایک لیڈیز کو نہ لانے کے لیے ہم اتنے اتنے لوگ آ رہے ہیں وہ ایک پانی کے بالٹے میں ہم اتنے دور تے لے کے آ رہے ہیں ہم سے کم یہاں اتنا چڑھا پچھڑ رہے ہیں مندر کے اندر یہاں فروٹ بھی ہر چیز یہاں چڑھ رہے ہیں پیسے بھی چڑھ رہے ہیں کپڑے پڑھ رہے ہیں اس کے پاس بھی ایک بھی ٹونٹی رہے ہیں ایک بھی سب گھر سے پانی لے کے آئیں گے گیا تو سرکار کہیں سو رہی ہے پاکل ہے سرکار دکھو آپ کو سروبروں کی سپائی بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے جو کس گئے سامنے سارے ہیں تو نہانے کا فر انتجام کیسے کیا آپ لوگوں نے پانی لے کے آئے ہیں خود اپنی بالٹی سے بھرکے اپنی بالٹی پانی کی بھرکے لے کے سرکار تک کیا میسے پہنچانا چاہیں گے سرکار سے یہ میسے بھنچائیں گے کہ یہاں پہ کھانے پینے کے لیے تو ہر چیز جو دیکھتا ہے وہ ہاتھ پسار کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں پیسے دو ہمیں پیسے دو لیکن یہاں پانی کے آپ کے سامنے آئیے دیکھو ادھر دیکھو پانی لے کے آ رہے ہیں ہم نہلانے کے لیے ایک لیٹس کو نہلانے کے لیے کم سے کم بھی دو یا ترین بالٹی بھانی کے لیے ہم سد لے کے آ رہے ہیں کوئی کوچھ نہیں دیکھو ماروزے پانی لی کے آ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کی کہاں سے آئے آپ ہم سدورے سے آئے جی تو یہاں پہ جو صفائیس ہوئی نہیں ملی کوئی سفائی نہیں ہے کوئی پیوشکائی نہیں ہے کوئی نانے کا پانی نہیں کوئی کوئی کوچھ نہیں ہے سرکار کا شرائن بورٹ کے اندر آتا ہے اس کا پربند شرائن بورٹ نے دیکھنا تھا کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھ رہا کوئی کچھ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا کیا آپ پیل کریں گے مکھے منتری سے پیل کیا کریں گے مکھے منتری سپائی کرویا جیدن نیواز اس کا تو تو یہ ویڈیو آپ کو پوری کپال موچن کی دکھائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سے کافی کچھ جانکاری ملیو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کپال موچن کا میلا ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس بوکس میں جرور دیں